بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک میں ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو دو خوفناک شکلوں والے فرشتے لمبے لمبے دانتوں والے اپنے بار لدکائے قبر کی دیواریں چیٹے ہوئے آتے ہیں اور میت کو بڑے سخت لہجے میں اٹھا کر بٹھاتے ہیں فرشتے بڑے کرخت لہجے میں سوالات پوچھ رہے ہوں گے پہلا سوال ہوگا من رب بکا تیرا رب کون ہے آہ رب کو یاد کیا ہی کب تھا ساری زندگی تو اس کی نافرمانی میں گزر گئی نہ ذکر مصطفیٰ کی غرض تھی نہ ذکر خدا کی طلب اس کے موں سے اچانک کی جملہ نکلے گا ہی ہاتھ ہی ہاتھ اللہ عدری ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں پھر دوسرا سوال ہوگا ما دین کا تیرا دین کیا ہے خطاکار انسان تو نادیمو پریشان ہوگا وہ اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکے گا اس کے موں سے فریشتوں کے در سے جلدی جلدی نکلے گا ہی ہاتھ ہی ہاتھ اللہ عدری ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں پھر تیسرا سوال ہوگا کسی کا رخے انور دکھایا جائے گا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنتا تقول نفی حق کی حادر رجل اس سوہنی من مہنی صورت والے کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا گناہگار تو اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکیں گے اور اس کے موں سے اچانک نکلے گا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ اللہ عدری ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں پھر جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو فوراں بند کر دی جائے گی پھر دوزک کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو بند نہیں کی جائے گی اور میت سے کہا جائے گا اگر تُو نے درست جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی اب نیک اور مسلمان پرہیزگار سے پہلا سوال ہوگا ما دین من رب بکا تیرا رب کون ہے اس نے تو اپنی یاد اللہ کی یاد کو دل میں بسا رکھا تھا اس کی زبان سے فوراں نکلے گا رب بھی اللہ اللہ میرا رب ہے پھر دوسرا سوال ہوگا ما دین کا تیرا دین کیا ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اس کا سوال کا جواب ہوگا دینی الاسلام اسلام میرا دین ہے اب عاشقوں کی میراز کیا وقت آئے گا کسی کا رخ انمر دکھایا جائے گا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی حق کی حاضر رجل اس سوہنی من مہنی صورت والے کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اس کے موں سے جلدی جلدی بے ساکتہ جاری ہو جائے گا ہوا محمد الرسول اللہ یہ تو محمد مصطفیٰ بی بی آمینہ کے محکتے پھول ہیں جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میں جی رہی ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے پھر آخری سوال جواب کے بعد دوزق کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو فوراں بند کر دی جائے گی اور پھر جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو بند نہیں کی جائے گی اور میت سے کہا جائے گا اگر تُو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزق کی کھڑکی تھی وَمَا عَلِيْنَا اِلَّوْ بَلْ